جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن کو دیس خود پڑھنا ہے اور سانے لماگ کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے وہ آج کہتے ہیں یہ نہیں سنو باقیوں کو دیکھ ہے نا سوڑا نہیں ہوتا ہے بریلوی دوستو دیومندی دوستو شیعہ دوستو اور اندینیر رابزی ہاں 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 اے تیرا چگل ہے ناسی ہاں ہاں جو عبو بکر عمر اسمان کو رضی اللہ عنہ ہم وہ حیل بیم السلام کے ہے وہ رابزی اور جو حلوہ سلاسہ کا نام لے کے لاتے بھیجے وہ دوست یہی بہتانہ ہے کہ تمہارے مامو کی اولاد ہیں یہ رابزی تمہارے مامو نے ایک کام نام دالا ہوتا ممروز بیزر تلی پر لانت کرنے کا تو آج بریبا اس کازا کی داڑیاں نہ کرتی ناسبیوں اور رابزیوں کا بات ان کا مامو ہے یہ میری بات یاد رکھے گا یہ گھنڈ کو آپ کو بتا نا پولیٹیشنس کرتے ہیں یہ سب کچھ ان کے مامو کی وجہ سے ہوئے وہ آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہے شیعہ دوستو اور انجینئر رابزی وہاں 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 تیرا چکھتے لے ناسی چیخ تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا ہاں انشاءاللہ میں تم گھنٹ رہی نہیں بھیتا میں سازہ پانی کا گلاس ساتھ رکھ کے اور گھر کے بنے ہوئے چپ سکھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کروں تو وہ آپ بس میں ذکھیں کس طرح ایک ہوئے ہیں تو وہاں بتا رہاں جو دوست ہیں وہاں کہتے ہیں اگلے دن انہیں اہل عزیز علماء کی ایک قصر سینئر اور انہوں نے قرآن کی تفصیل لکھی تھی اور وہ عالمہ تھی تو میری ان سے ملاقات وہ کہتے ہیں میں ان سے ملے گا تو انہوں نے کہا میں نے جی ایسا ہی سٹوڈرٹ ہوں ہائے ہائے میں سٹکے اور انہوں نے دیکھتا ہی مور گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا جنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو کوئی دنگر کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئرز صاحب کا کچھ سٹوڈرٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن کے علم دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی مشلال ہمارا کوئی جانے والے آتا نہیں ہے جو سبیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کبر مدینہ میں ہے نہ جھوٹ چکا ہو انجینئرز صاحب کی ویڈیو سن 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 یار دیکھیں ہم کہتے ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں یہ کہتے ساروں کو سنیں انجینئرز کو رہا سنو تو یہ ہماری کوڑڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے کوڑڈ وار نے منہ ون کر لیا اور یہ کوڑڈ نہیں رکھنی ہے بھئی اسے گھرم کرنے میں بلد ہوت نہیں ہے میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کانون ہاتھ میں لے کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے کوئی میرے ہاتھ میں کوئی بینر لگانا بلکل میرے طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو ہمارا جتنا کام اس کو سوشلویر کے درو ہے ہم کوئی ملیشیا بھی نہیں کرنا چاہتے ہم اس میں بھی نوستر ٹیکٹس کے خلاف جب ہمارے ریاستیداروں نے انہیں گودھ لیا تو ہم اس منافقانی کیلئے پر ہی چاہتے ہیں کہ جیس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاڈ کرنا چاہتے ہیں ہم کانون کیوں بنانی چاہتے ہیں ایک ڈیموکریٹک کٹری ہے میں نے آپ کو کئی ساتھ بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف فاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کئی نہیں ہو سکتی ہیں تو ہم تو اس طرح سے چلنے دیں کہ کورٹ بار ہے اس کو بالکل ہاتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی ہے کہ آپ کو جو ادھر ادھر مطلب لوگوں چیچے کوئی ایکٹیوٹیز نظر آتی ہیں اس سے آپ سر سے نظر کریں ان سارے ماملاب کو ہم کانونی طریقے سے لے کر چل دیں ہوتے ہیں اوبر سے لے کر نیچے تاکتا وہ چل رہے ہیں جب ہمارے مخالفین کنی کرنے کر دیں گے نا تو آپ ان چیزوں کو دارے ارکم جیلم کی اکیڈمی پر چھوڑیں کہ کیا سکیٹیجی بناتی ہے لہٰذا اس قسم کی کسی کو کوئی غلغ بارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مسجد کے بارے میں کوئی وی لون بنانے کی کوئی کسی کو اپگانی چلوچ کرنے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی آپ انجھوئے کریں آپ کو اونڈ وارڈ ویلکی ہیں میں تو جان گیچ کے آپ نے اس کا روح بدل ہے ہماری ضرورت کی کامیابی کی جان کے کئی ایک وجوہات ہیں ہم میں سے ایک یہ ہے کہ میں محلات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے گیا تھا جو میری ذات سے مصالح ہو یا ہماری کیڈمی تو وہ میرے سے اس کسی لینے دینا نہیں ہے کیونکہ ہم تو کوئلڈ وارڈ کر رہے ہیں یہ انتظامیاں گئی اگر اپس پرسمنٹ کیوں کی ہوگی یہ ماری کوئی نہیں میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ گالی کروچ کرتا ہے یا نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبالک زندگی میں آپ کو پتھر مار کر لوگوں لوان کیا گیا تائف کے اندر تو یہ کوئی انبیلسمنٹ نہیں واحد ہے مجھے بتا ہے نہیں آج جو باشاں دنیا میں دو بھائیم کے قریب لوگ اب جو نیازی گر آئے ہیں ان کے دلوں پر کوئی شخص دیا جس کی قبر مدینہ میں آج بجاجوں کو کوئی نہیں جانتا بھائی اگر جانتا ہے تو میرے میں بھی مسکس کی وجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے دستار دوکر سار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں ہوتا تھا اب میں پبلیگ لیوی آتا ہوتا ہوں وہ یاد آئی وہ اکثر سے ویڈیو میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پر دعوت چھو کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام کی امت تک پہنچائے گا اس شخص کو ان تمام حالاتوں کے قیاد سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس وقت عبداللہ ابن عبیعی منافق تھا تو ہماری اس طور پر بھی عبداللہ ابن عبیعی کی طرح کے منافقین آئیں گے فرق سنگی ہے کہ ہمیں چونکہ عبیعی کی طاعت حاصل نہیں ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے ہم مسلمان کسے کنسلر کریں گے مر جائیں گے جنازہ بھی پڑیں گے تو آپ بھی کریں گے اگر اس اللہ کے مقابلے پر ابو جہل تھا ہمارے مقابلے کا بھی ابو جہل آئیں گے اگر اس اللہ کے ساسیوں میں دلیل لوگ تھے ہمارے اس طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرم نبوت کے مجھے دلیل موجود ہوں گے اگر وہاں پر کوئی کمزور لوگ تھے دلیل موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے علاقوں پر کیا تھا وہ آپ کو یہاں پر دردر آئیں گے میں تو پیٹی کری وہ سارے کے سارے دعوت جنب وہ امیر سیدھ میں فرمائی ہے میں وہ جائے کر رہا ہوں میں پین پہنٹ بھی کرتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں بلے بھئی کون ہے ابو جہ کون ہے لیکن پرسنے ہونے کی ضرورت میں انجوائی کریں اور اللہ کا شکر ادار کریں کہ سبیوں سے ہمارے اباؤ ازداد کو ان لوگوں نے جس گمناہی میں رکھا وہ تو بچارے جانچ گئے ہیں کہ آپ لوگ بچیں جس طرح وہ آپ کو پتہ ہے جب نبی الاسلام منکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو صفیان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بی بی تھی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلمان ہوگی صاحبی ہے تو انہوں نے کس طرح وہ بھوت گرائے اور پھر وہ روئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس بات پہ رو کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سگی ہے اس بات پہ رو کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظ کرنے